اللہ علیکم مائیوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹک ہوں گے آپ سب کی دوران سالہ ملہا ہم سب بلکل ٹک ہے تو ہم گئے تھے ایک جگہ فنکشن میں تو ہم نے وہاں پڑھ لیے تھی ویڈیو انہوں نے بنائی تھی ہم نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تھی وہاں پر انگیجمنٹ تو انہوں نے انگیجمنٹ میں یہ سب سامن دیا تھا یہ چاکلیٹس پیکیجنگ انہوں نے بہت اچھی کری تھی یہ رہی میک اپ یہ رہی فروٹس یہ رہی مٹھائیاں یہ رہی چھوڑیاں یہ رہی بیک اور یہ کھانا تھا کھانے میں آپ دیکھ سکتے چھولے بٹورے پیاس اچار اور گلاب جامون سب کچھ تھا پھر یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہے تو ہم نے نیکس ڈے چکن فرائی کیا تھا وہ بھی ہم نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مینگو جوز بنایا تھا تو مینگو جوز ایکچلی مینگو جوز نہیں تھا ایکچلی ہمارے گھر میں آئی تھی کہنیا گاؤں سے جو ہم نے آپ کو لاسٹ پلاؤگ میں دیکھائی تھی تو وہ رکھی ان تھی کچھ بنی نہیں پا رہا تھا اس کا تھوڑا ٹائم میں نہیں مل پا رہا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں کہنی کھٹی کینیوں کا مینگو جوز بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ نے بہت ساری شکر ڈالی تھی اس میں کیونکہ وہ بہت کھٹا تھا یہ دہی ہے پہلے ہم لوگ شکر دہی پیس لیں گے اور یہ در ہم لوگ کیریوں کا نکال لیں گے کیریوں کا جوس نکال لیں گے ہم لوگ ہاتھ سے ہی نکال لیں گے کیونکہ اور کسی چیز سے نکال ہی نہیں سکتے اچھے سے ہینڈ واش کر لیں گے پھر ہم نکال لیں گے یہ اپنا جوس نکال گیا ہے یہ رہی اپنی کیریوں ساری دودھ ڈالیں گے اور آدھا دہی آدھا دودھ میٹھا دہی ڈالیں گے اور اپنے نا آپ لوگ میٹھا دہی ڈالیں گے جوس بنائیں گے اور ہم لوگوں نے کھانے میں سالن بنایا تھا اس کی ریسپی ہم آپ کو پہلے دے چکے تو اس لئے ہم نے شوٹ نہیں کی تھی اور تھوڑے ہم بیزی بھی تھے تو اس لئے ہم نہیں دے پائے آپ کو انشاءاللہ ہم کل سے آپ کو ساری ریسپیز دیں گے پورا ڈیلی بلوگ بنائیں گے یہ ہمارا مینگو شیک ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسا ہی بناتا ہے جسا ہم میٹھے والے جو نورمل مینگو آتا ہے اس کا شیک بناتے ہیں بلکل ویسا ہی بناتا ہے بس تھوڑا سا کھٹا تھا ہلکا سا کھٹا تھا نہیں تو ایز ویسا ہی تھا دیکھیں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ پلیز لائک شیئر سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل آپ لوگ پلیز جلد جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساری ویڈیوز کو دیکھیں پلیز اور آگے بڑھائیں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو یہ ہمارا مینگو شیک ریڈی ہو گیا ہے